اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ان کی دھرم کی کتابوں میں لکھا ہوا اب یہ بات اتنے انتر ہے یا تو خود مرنے کو تیار رہو یا مارنے کو تیارا دوسرا کوئی بکلپ نہیں ہے ایسا سنگھناک کرو کہ آس پاس کوئی دیش ویرودی مہیلہ کی کوک میں کوئی گو ہتیارا کوئی راشت ویرودی پل رہا تو کوک فاڑ کر گریا بھائی چارہ دیش بھکتی گنگا جمنی تہزیب اس سلسلے میں جو کچھ بھی آپ نے پہلے سن رکھا تھا آپ سے آپ کے بڑوں نے جو کچھ کہا تھا اس کے کوئی معنی نہیں ہیں محبت کیا ہوتی ہے بھائی چارہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ ان سے سیکھنا چاہیے مسلمانوں کے خلاف کوئی گانا نکلتا ہے کوئی انہیں دیش سے نکل جانے کو کہتا ہے پاکستان جانے کو کہتا ہے ہتیار لہراتا ہے تو اسے کامپلیمنٹ کے طور پر لینا چاہیے کوئی غیر مسلم اگر خواتین کو بیابرو کرنے کی باتیں کرتا ہے جنسائیڈ یا نسل کشی کی باتیں کرتا ہے تو بھی مسلمانوں کو مسکرہ دینا چاہیے ایسے لوگوں کے تعلق سے کوئی بھی غلط بات نہ کہی جائے کیونکہ یہی لوگ جو ہیں وہ دیش فقت ہیں آپ نے جو کچھ بھی لکھا ہو سوشل میڈیا پر یا کہیں اور بھی اگر آپ نے ان لوگوں کے خلاف کچھ لکھا ہے وہ سب کچھ اگر آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں تو ایڈٹ کر دیجئے کوئی پر آپ نے لکھا ہے تو اس کو مٹا دیجئے کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کو ترقی کے راہ پر لے جا رہے ہیں اور دوہزار چوبیس کے انتخابات کے لیے یہ لوگ جیت کا منتر ہیں اگر اتنی چھوٹی سی بات کے بس انہوں نے مسلم خواتین کے تعلق سے اسلام کے تعلق سے مسلم پرسنل لوگ کے تعلق سے مسلمانوں کی نسل کشی کے سلسلے میں اگر انہوں نے کچھ سی باتیں کہیں ہیں تو پھر آپ انہیں نفرت پھیلانے والا کہیں گے تو پھر آپ بہت ہی غلط کر رہے ہیں یہ آپ کو سمجھنا چاہیے یہ ہم اتنی سختی سے اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ قانون آپ بدل گیا ہے اب اگر آپ انہیں نفرت پھیلانے والا کہیں گے تو پھر آپ پر کیس تجھ ہو جائے گا جی ہاں آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کے خلاف اتر پردیش کے خیر آباد کے ایک پولی سٹیشن میں افائیار دچ کر آئی گئی ہے کیونکہ انہوں نے یتین ارسنگھانند مہنت بجرنگ منی اور آنند سوروک کو اپنے ایک ٹویٹ میں نفرت بھڑکانے والا یعنی انگلیش میں انہوں نے ہیٹ مونگرز یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا اور اب جو ہے وہ ان کے خلاف افائیار دچ کر لی گئی ہے زبیر نے ستائیس مئی کو سلسلوار ٹویٹ پیغامات میں ہندوستانی نیوز ٹیلویزن چینلوں پر پرائیم ٹائم مباحث پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ ایسے چینلز نفرت بھڑکانے والوں کے لیے ایک پلیٹ فارم بن گئے ہیں تاکہ وہ دوسرے مذہب کو برا بلا بولے تو اب کا نیا قانون یہ ہے کہ فریڈم آف سپیچ اب فریڈم آف ہیٹ سپیچ میں تبدیل ہو چکی ہے اور ایسا کرنے والوں کا ہی اب بول بالا ہوگا اور اگر آپ ان لوگوں کے خلاف کچھ بولتے ہیں تو پھر آپ پر افائیار درج ہو جائے گی جبو کشمیر پولیس کے انصیداد انٹیلیجنس ونگ کی طرف سے سرنگر کے ڈیجیٹل میگزین دی کشمیر والا کے خلاف شروع کی گئی انصیداد دشتگردی کی تحقیقات کے سلسلے میں کشمیر میں مقیم ایک نوجوان صحابی کو طلب کیا گیا ہے جبو کشمیر پولیس کی ریاستی تحقیقات ایجنسی اس نے میگزین کے قائم مقام ایڈیٹر تئیس سالہ یشراج شرما کو آج دو جود تک جوائنٹ انٹرگیشن سینٹر جبو کشمیر پولیس ٹیشن میں پیش ہونے کے لئے انہیں طلب کیا ہے جہاں ایک کیس جو ہے وہ میگزین کے خلاف دوہزار گیارہ میں ایک اشتیال انگیز مضمون شائع کرنے کے الزامات کے معاملے میں جو ہے وہ درش کیا گیا ہے جس تئیس سالہ نوجوان کو جو اب انہیں بلائے جا رہا ہے انہیں طلب کیا گیا ہے وہ جب وہ مضمون لکھا گیا تھا اس وقت وہ گیارہ سال کے تھے وہیں کشمیر والا کے ایڈیٹر جو ہے فہد شاہ ہے میگزین میں ایک متنازہ پوسٹ مضمون کی شاعت کے سلسلے میں پوچھ گچ کے لئے وہ پہلے ہی ایسائی کی حراست میں ہیں اس کے مصنف جو ہیں عبدالعالہ فازلی جو کشمیر اینڈسٹی میں پیجڈی کے طالبین میں ان کو بھی جو ہے سترہ اپریل کو سری نگر میں ان کی رہائشگاہ پر شاہ پہ کے بعد گرفتار کیا گیا تھا یہ شراط جو کشمیر والا مفات کے لئے کام کر رہے ہیں اس وقت بارہ سال کیا گیارہ سال کے تھے جب چھے نومبر دوہزار گیارہ کو غلامی کی بیڑیاں ٹوٹ جائیں گی کے عنوان سے جو ہے ایک مضمون شائع ہوا تھا وہیں جو کشمیر کی انصداد انٹیلیجنس ایجنسی نے تیس مئی کو عدارت کو بتایا تھا کہ دوہزار گیارہ کا جو آرٹکل ہے وہ جب وہ کشمیر میں دشتگردی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں اضافے کا باعث بنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اب تئیس سالہ وہ قائم مقام جو ایڈیٹر ہیں اشراع شرما انہیں اب پولیس نے طلب کیا ہے جو کہ اس وقت جب وہ مضمون لکھا گیا وہ اس وقت بارہ سال کے تھے یو پی میں محکم بجلی کے نواب گنج سب ڈیویجنل آفیسر ایز ڈی او کو اپنے دفتر میں القاعدہ کے سرغنہ اسامہ بن لادن کی تصویر لگانے پر معتل کر دیا گیا ہے ایز ڈی او نے اسامہ کے تصویر دفتر میں لگانے کے ساتھ اسے دنیا کا بہترین جونئر انجینئر قرار دیتے ہوئے اسے خراج تحسین بھی پیش گیا تھا دراصل اس کا نام آفیسر کا نام جو ہے رویندر پرکاش گاؤتم ہے اس نے اپنے دفتر میں اسامہ بن لادن کی تصویر اس کیپشن کے ساتھ لگائی تھی کہ محترم اسامہ بن لادن دنیا کے بہترین جونئر انجینئر تصویر اور پیغام سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا اور وائرل ہونے کے بعد جو ہے سینر حکام نے واقعے کا نوٹس دیتے ہوئے اس ڈی او کو معتل کرنے کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی دفتر سے بن لادن کی تصویر بھی اٹھا دی گئی ہے وہیں ظلہ مجسٹریٹ سنجید کمار سنگھ نے بتایا کہ اس معاملے کو سنجید گیت سے لیا جا رہا ہے وہیں دوسری جانب جو ہے اس ڈی او کا کیا کہنا ہے وہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں اس ڈی او اپندر پرکاش گوتم نے اپنے اقدام کا انہوں نے دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں اسامہ بن لادن کو اپنا رول موڈل مانتا ہوں اور کوئی کسی کو بھی اپنا رول موڈل ماننے کے لیے آزاد ہے اسامہ دنیا کے بہترین جونئر انجینئر تھے تصویر ہٹا دی گئی ہے لیکن میرے پاس اس کی کاؤپیاں کئی کاؤپیاں موجود ہیں اور وہ دوبارہ میں وہ تصویر کو لگا دوں گا یہ کہنا ہے ایس ڈی او اپندر پرکاش گوتم کھا ویسے اگر یہ کسی مسلمان نے کیا ہوتا تو اس پر دشتگردی کا ٹائگ لگا دیا جاتا اور میڈیا پر جو ہے وہ سوا سے شام تک شام سے صبح تک اسی پر ڈیبیٹ ہوتی اور ڈیبیٹ پر ڈیبیٹ کر کے مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنا کرنے کی کوشش لگاتار ہوتی رہتی نیشنل ہرار ماملے میں کانگریس صدر سونیا گاندی اور صدر راہل گاندی کو ای ڈی نے سمن پھیجا ہے وہیں اس کو لے کر کافی ہنگامہ مچا ہوا ہے سمن کے مطابق جو ہے دونوں کو آٹھ جون کو ایجنسی کے سامنے اپنا بیان درج کرنا ہوگا وہیں اس سمن پر کانگریس پارٹی نے اسے سیاسی مخالفین کے خلاف کی جانے والی انتقامی کا روایہ قرار دیا ہے اور اس معاملے میں پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ نہ تو جھکے گی اور نہیں ڈرے گی بلکہ ڈٹ کر اس کا مخابلہ کرے گی سرجوالہ جو کہ کانگریس کے ترجمان ہیں انہوں نے کہا کہ ملک کو گمراہ کرنے کے لیے آئے دن مسائل سے توجہ ہٹانے کی سیاست میں ماہر موڈی حکومت انتقام کی آگ میں اندھی ہو گئی ہے سرجوالہ نے کہا کہ وہ ایک بزدلانہ اور ڈرپوک سادش رچ رہے ہیں یعنی کہ موڈی حکومت ایک بزدلانہ اور ڈرپوک سادش رچ رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ نیشنل نحرارد معاملے میں ابوزیعظم نیریندر موڈی نے کانگریس کی صدر سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کو اپنی پالتو ایڈی سے نوٹس جاری کر آیا ہے مگیا نوہ پی مسجد کیمپس میں پائے جانے والے فوارے کو فوارہ کہنے کے معاملے میں اکھلے شادہ و اسیدی نویسی سے میں دیگر کئی لوگوں کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کے مطالبے پر آج جو ہے وہ سماعت ہوگی ایڈوکیٹ ہریہر پانڈے نے مقدمہ دائر کیا ہے فوارہ ناسی کے اسپیشل جوڈیشل میجسٹریٹ کے عدالت میں دفعہ ایک سو چھپن کے تحت معاملے کی سماعت ہوگی عرضی گزار کا کہنا ہے کہ یہ لوگ مسلسلہ اسے بیانات دے رہے ہیں جس سے ہریہر پانڈے نے عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ اکیلے شادہ و اسی ان کے بھائی اور بنارس کی مسلم جماعتوں سمیت کچھ مسلم مذہبی رہنماؤں اور مسجد میں نماز پڑھنے گئے دوہزار سے زیادہ لوگوں کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر دچ کی جائے وہ یہ عدالت اس معاملے کی دفعہ ایک سو چھپن تین کے تحت جو ہے وہ آج سماعت کریں گی مرکدی وزیر پرنات سنگھ پٹیل نے کہا ہے کہ ہندوستان جلد ہی آبادی پر قابو پانے کے لیے ایک قانون بنائے گا وہیں فوڈ پروسسنگ کے وزیر نے رائے پور میں ایک تقریب میں صافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بیان دیا ہے کئی سالوں سے بی جی پی کے رہنما آبادی پر قانون سے متعلق قوانین پر زور دے رہے ہیں ان کے اقدامات ہندو طوکیز بیانیے پر مبنی ہیں کہ مسلمان اکثریت حاصل کرنے اور ملک میں سیاسی اقتدار پر قبضہ کرنے کے سوچے سمجھے منصوبے کے طور پر زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں تاہم حکومتی عداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں میں شرح پیدائی جو ہے وہ بتدریج کم ہوتی جا رہی ہے اور ہندوستان میں دیگر کمیونٹیز کے مقابلے میں خطرناک حد تک زیادہ نہیں ہے پٹیل نے خود دوہزار سولہ میں بھی آبادی پر قابو پانے کے لئے ایک پرائیویٹ ممبر کا بل بھی پیش کیا تھا اس بل میں تین یا اس سے زیادہ بچوں والے افراد کو فلاحی فوائد سے انکار کرنے کا انتظام تھا انہوں نے یہ تیجویز بھی پیش کی تھی کہ تیسرے بچے کو جرم دینے کے لئے حکومتی اجازت کو لازمی قرار دیا جائے وہیں اس طرح کے باتیں اب ہو رہی ہیں تو ایسے یونی فارم سویل کورٹ کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور دوسرے ایک ایسے قوانی اندلانے کے باتیں ہو رہی ہیں جس سے کہ اقلیتوں کو نشانہ بنایا جائے وہیں ایڈی نے پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے تینتیس بینک اکانٹس اور اس سے منسلک اداروں میں سے ایک ریہاب انڈیا فاؤنڈیشن کے بینک خاتوں کو اٹیج کر لیا ہے یہ جائدہ دے دونوں تنظیموں کے خلاف دائر کیے گئے مبینہ منی لانڈرنگ کیس کی جاری تحقیقات کے حصے کے طور پر منسلک کی گئے ہیں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کے تیس بینک اکانٹس جن کا کل بیلنس جو ہے انسٹھ لاکھ روپے سے زیادہ ہے اور ریہاب انڈیا فاؤنڈیشن کے دس اکانٹس جن کا بیلنس جو ہے وہ دس لاکھ روپے کے قریب ہے انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے کہا ہے کہ تحقیقات سے پتا چلا ہے کہ پی ایف آئی کے خاتوں میں ساٹھ کروڑ روپے سے زیادہ جمع کیے گئے ہیں جس میں دوہزار نو سے لے کر اب تک تیس کروڑ روپے سے زیادہ کی نقد رقم جو ہے وہ شامل ہے وہیں اسی طرح دوہزار دس سے آر آئی ایف کے خاتوں میں تقریباً اٹھاون کروڑ روپے جمع کیے گئے تھے اس طرح کا بیان ایڈی کا سامنے آیا ہے وہیں پوپلر فرنٹ آف انڈیا کا کہنا ہے کہ وہ جمعیرات کو یعنی کہ آج اس پیش رفت پر ایک بیان جاری کرے گا پوپلر فرنٹ آف انڈیا کے خلاف یہ کارروائی کیرل کے علپوزہ زلے میں تنظیم کی ریلی میں اس چالنگیز نعرے لگانے کے بعد ایک تنازہ پیدا ہونے کے کچھ دن بعد ہی سامنے آئے گا مرکت نے بھٹ کے روز سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ وہ ملیالم نیوز چینل میڈیا ون ٹی وی پر پابندی کے پیچھے کی وجوہات کا انکشاف نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے قومی سلامتی پر ناقابل تصور اور دور رس نتائج ہو سکتے ہیں وہیں بتا دے کہ اس چینل کو بینا طور پر جماعت اسلامی کی کیرل یونٹ کی حمایت بھی حاصل ہے وہیں دو مارچ کو کیرل ہائی کورٹ نے قومی سلامتی کا حوالہ دیتے ہوئے میڈیا ون ٹی وی پر مرکت کی پابندی کو برقرار رکھا تھا وہیں ہائی کورٹ کے ججہوں نے کہا تھا کہ مرکت کی طرف سے جو انہیں قفیہ فائل فرام کی گئی ہیں ان سے انہیں یقین ہے کہ یہ چینل قومی سلامتی کے لئے خطرہ ہے اس کے بعد چینل نے سپریم کورٹ سے روجود کیا تھا جس نے مرکت کو وہ فائلیں پیش کرنے کی ہدایت دی تھی جس کی بنیاد پر اس نے نیو چینل کے رائسنس کی تجید سے انکار کر دیا تھا فائلوں کی جاج پرتال کے بعد جو کہ سیل بند کورٹ میں فرام کی گئی تھی عدالت نے جو ہے پابندی پر روک لگا دی تھی سپریم کورٹ نے مرکت سے بھی کہا تھا کہ پابندی کے پیچھے کی وجوہات کو چینل کو بتانا ہوگا تاکہ وہ بھی اپنا دفاع کر سکیں وہی مرکت نے عدالت کو اب بتایا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر وہ فائلوں کو ایک بار پھر سیل بند کورٹ میں پیش کر سکتا ہے اس پرکٹس کے تحت حکومت اور اس کے ایجنسیاں ججوں کو سر بمہر لفافوں میں دستاویزات پیش کرتی ہیں دستاویزات کے مواد کو فریق موقع خالف کے ساتھ شیئر نہیں کیا جاتا جس سے انہیں اس کے دفاع کا موقع نہیں ملتا اور اسی طرح کی جو ہے وہ کارروائی اب جو ہے میڈیا ون کے ساتھ کی جاری ہے قبل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اس کیس کی پچھلی سماعت میں جو ہے جسٹس ڈیوائی چندل شوٹ کی خیالت والی بیش نے سیل بند کورٹ کے جس طرح کا ایک نیا ٹرنڈ حکومت کی طرف سے چل رہا ہے کہ وہ ہر کسی معاملے میں کو قومی سلامتی کے ساتھ جوڑتے ہوئے سیل بند کورٹ کے ساتھ اسے عدالت میں پیش کرتی ہے اس عامل پر جو ہے وہ سپریم کورٹ نے تنقید بھی کی تھی ویسا کشمیر میں خون ریدی کا سلسلہ بدستو جاری ہے آج بھی جو ہے وہ کولگام زلے میں راڈستان سے تعلقنے والے ایک بینک مینجر کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے ملٹون ٹو نے آرے مہنپورا میں واقع علاقائی دیہاتی بینک کے مینجر ویجے کمار کو اپنا انشانہ بنایا ہے ویجے کمار کا تعلق جو ہے وہ راڈستان کے ہنمانگڑ سے بتایا جا رہا ہے بینک مینجر کو فوری طور پر اختالے جا گیا لیکن وہ جابر نہیں ہو سکا وہ یہ حملے کے فوراں بعد جو ہے حملہ اوروں کو پکڑنے کے لئے پورے علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا ہے یہ حملہ اسی ظلے میں خاتون کشمیری ٹیچر رجنی بالا کو گولی مارنے کے دو دن بعد کیا ہے وہ اسی طرح جو ہے بارہ مئی کو بھی ایک کشمیری پندیت راہول بٹ کو زلہ بٹ گام کی چارڈورہ تحصیل میں تحصیل دار کے دفتر کے اندر گولی مار کر حلاق کر دیا گیا تھا بالا اور بڑھ دونوں کے حلاکتوں کے لئے سے جو ہے کشمیری پندیت برادری نے مرکزی حکومت کے زیر انتظام ہونے کے باوجود یونین کے زیر انتظام علاقے میں ان کے لئے سیکیورٹی کی کمی کے خلاف اپنا احتجاج بھی درج کر آیا ہے پس امریکہ میں فائرنگ کا سلسلہ بسطور جاری ہے اور کئی لوگوں کی جانیں اب ضائع ہو چکے ہیں امریکی ریاستر ٹیکساس میں جو ہے قتل عام کے بعد اب اوکلاہوما میں بھی کئی افراد کو گولی مار کر حلاق کر دیا گیا ہے سینٹ فرانسز اسپیتال کیمپس کے قریب فائرنگ کے تلوادلے میں چار افراد حلاق ہو چکے ہیں جبکہ بعد میں پولیس نے اس حملہ ورک کو بھی حلاق کر دیا ہے فائرنگ کے اس واقعے میں کئی افراد زخمی بھی بتایا جا رہے ہیں جن میں سے جو ہے بعض کی حالت تشویشناک بنی ہوئی ہے پولیس نے بتایا کہ واقعے کے وقت مشتبہ شخص کے بعد ایک لمبی رائیفل اور ہینڈگن تھی اور افسر نے بتایا کہ مشتبہ شخص ایک سیاہ فارم تھا جس کے عمر 35 سے 40 سال کے درمیان ہو سکتی ہے دریاسنا ایک مقامی ٹی وی نیو چینل نے بتایا کہ مشتبہ شخص نے خود کو یہ گولی مار لی تھی اور اس کی موت ہو گئی تھی خیال ہے کہ امریکہ میں سال دوہزار بائیس کے دوران اب تک اجتماعی فائرنگ کے جو ہے دو سو تیس واقعات درچ کیے جار چکے ہیں اس سے قبل بھی جو ہے ایک سکول میں فائرنگ ہوئی تھی جس میں انیس طلبہ مارے گئے تھے جبکہ اس کے ساتھ کئی ٹیچرز بھی اس میں کئی ٹیچروں کی جان بھی اس میں چلی گئی تھی تو ناظرین یہ تھی خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائیڈ پر جا سکتے ہیں www.fikrokhaber.com یہ ہمارا ویب سائیڈ ہے اور ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل فکر خبر کے ساتھ چڑے رہ سکتے ہیں تو ناظرین انجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ